مینہ کماری مینہ کماری مینہ کماری مینہ کماری مینہ کماری مینہ کماری اس نے یہ کر کے دکھایا کیونکہ اسلام میں حلالہ ایک پرتھار رہی تو ہے اس لئے ماننا آسان ہو جاتا ہے آپ میں سے کتنے ہی لوگوں نے مینہ کماری کے بارے میں ڈالی گئی اس طرح کی پوسٹ کو سچ مانا ہے ہے نا خیر آج کہانی مینہ کماری کی شادی شدہ زندگی کی طلاق اور حلالہ سے جڑے سوالوں کی اگر آپ کو درد کا کوئی پریائے باچی شبد نہ ملے تو آپ بے ہچک مینہ کماری کہہ دیجئے ہندوستان میں آپ کا یہ اتر بڑے عدب سے سویکار کر لیا جائے گا کیونکہ درد اور مینہ کماری ایک ہی ہیں بچپن سے لے کر جوانی تک مینہ نے جہاں ایک طرف شہرت کمائی وہیں ان کی نزی زندگی میں پریم کا ابھاو رہا پیدا ہوتے ہی ان کے پتا نے انہیں اناتھالے میں لاوارش چھوڑ دیا پر کچھ دیر بعد ہی ان کا جمیر جاگا اور وہ انہیں واپس لے آئے بطور بالکلاکار انہوں نے اپنی گربت میں ایکٹنگ کی شروعات کی اور پھر کبھی ان کے یہاں فاقے نہیں ہوئے وہ شہرت اور پیسہ کماتے چلی گئی پر تمام باہری چیزوں کے باوجود ہمیں پریم کے بینہ جینا نہیں آتا وہ ڈیریکٹر کمال امروہی کے پیار میں پڑی اور بہج انیس سال کے عمر میں انہوں نے پندرہ سال بڑے کمال امروہی سے شادی کر لی کمال کمال کے ڈیریکٹر رہے پر ان کے اندر کہیں نہ کہیں ایک دکیانوسی بھی تھی عمر کے گہرے انتر والی شادی کی رومانیت جلد ختم ہوتی گئی اور کمال امروہی عمر کی سوچند تھا الہرپن کی دہلیج پر ہی مینہ کماری پر بندشیں لگانے کے عادی ہو گئے وہ پروڈ انوبھاؤں کی عمر میں پہنچ رہے تھے وہیں مینہ کماری ابھی یوون کے پہلے آیام پر تھی ایسے میں رشتے کا یہ کچھ کھڑا ایسے احمدی کی دھوپ سے تڑکنے لگا کمال امروہی نے سوپرسٹار مینہ کماری پر پتی بن کر کچھ بندشیں لگائی جیسے کی ان کی میک اپ روم میں کسی بھی پوروش کا پرویش نہ ہو وہ اپنی کار سے ہی کام پر جائیں اور شام تک تیہ وقت پر اپنے گھر پہنچ جائیں پر سوچندتہ پر روک لگانا مطلب کسی کو اسی آجادی کے لیے آتر کر دینے کے برابر ہے 1964 میں مینہ کماری کی ایک فلم بن رہی تھی نام تھا پنجڑے کے پنچھی مینہ کماری کی حالت بھی فلم کے ٹائٹل جیسی ہی ہو چکی تھی مینہ کی زدگی کے درد نے انہیں ایک ساتھی دے دیا وہ تھی ان کی کلم درد اور کلم سے اپجی چیز کا نام ہی شائری ہے مینہ کماری شائرہ ہو گئی تھی اور ناج کے تخلص سے شائری بھی کرنے لگی تھی وہ امدہ شائرہ تھی مینہ کماری کے میک اپ روم میں گلجار کے پرویش سے ناراج ہوگر کمال امروہی کے ساتھی اور ان کے اسسسٹنٹ بکر علی نے مینہ کماری کو گچھ سے ایک تھپڑ مار دیا مینہ کماری جانتی تھی کہ مینہ کمال امروہی کی شائرہ کے بکر علی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتے مینہ کماری سی دی سیٹ سے جانے مارے ایکٹر محمود کے گھر چلی گئی جو رشتے میں ان کے جیجہ تھے مینہ کماری محمود کی پتنی اور اپنی بہن مدو جو کی خود ایک ایکٹر تھی ان کے ساتھ ہی وہاں پر رہنے لگی ادھر اس سے بوخلائے کمال امروہی نے ہر جتن کیا کہ وہ مینہ کماری سے مل سکیں لیکن مینہ ان سے نہیں ملی نہ ہی کمال کے پاس وہ کبھی واپس لوٹی حالانکہ مینہ کماری کو بھی اپنے ساتھ اس طرح سے کیے گئے برطاو کے لئے کمال امروہی سے عمر بھر شکایت رہی نہ ہی وہ مانی وہ اس قدر آہت ہوئی کہ انہوں نے نیند کی گولیاں کھانی شروع کر دی تھی انجائیٹی ڈیس آرڈر اور ڈیپریشن کی شکایت ہو گئی ڈاکٹر نے انہیں سلا دی کہ وہ ڈیپریشن کی گولیاں نہ کھا کر شراب کو بیٹا بلوکر کی طرح استعمال کر سکتی ہیں اور روز تھوڑی سی برینڈی پی سکتی ہیں تاکہ انہیں نیند آ سکے مینہ نے ڈاکٹر کی سلا مان کر برینڈی پینا شروع کر دی پر وہ اوساد میں اس کی ماترہ بڑھاتی چلی گئی مینہ کماری پر لکھی گئی ان کی بائیگرافی من who loved and left مینہ کماری کے لیخک اور ورشت پترکار ونود نے مینہ کماری کے طلاق اور حلالہ کی گھٹنا کا خندن کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا نہیں ان کا کمال سے طلاق ہوا نہ ہی حلالہ نے کہا ان تمام جھوٹی خبروں کو خارج کرتے ہوئے اتحاسکار اور لیخک رانہ شپوی نے ٹویٹر پر اس کا خندن کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ مینہ کماری کے پتی کمال امروہی ایک شیعہ مسلمان تھے اور شیعہ مسلمانوں میں حلالہ نے کہا کہ کوئی پرتھا نہیں ہوتی زیادہ شراب کی لتنے کمال امروہی سے الگ ہونے کے کچھ سالوں کے بھیتر ہی مینہ کماری کو بیمار کر دیا انہیں لیور سیروسس ہو گیا تھا اور اکتیس مارچ انہیں سو بہتر کوٹ ریزری کیون مینہ کماری دنیا سے چلی گئی ہاں وہ اپنی لکھی تمام شاعریوں کی ڈائری لیکھک کلیزار کے حوالے کر گئی کیا تھا اس ڈائری نے اگلے اپیسوڈ میں بتائیں گے فیک نیوز لوگوں کی زندگی اور پرتشتہ کو اپنی سوارت اور دربھاؤناؤں کے لیے استعمال کی جاری ہے ایسے میں آپ کو اچھا اور سچا دیکھنا ہو تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اس کے لیے آپ کو ہمیں سبسکرائب کرنا ہوگا بیل آئیکن کو پریس کرنا ہوگا یہ سیگمینٹ جو کس سے کہانی والا ہمارا ہے اس پہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس کہانی کی بارے پہ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیں شکریہ